موسیقی امریکہ کے لئے میں نے اپلائی کیسے کیا مجھے کیا کیا ڈاکیمنٹس ریکوائیٹ تھے اس وقت اور میں نے کتنا پیسہ سپنڈ کیا امریکہ آنے میں جب آپ ایجنٹ کے پاس جاتے ہوں 20 لاکھ لگتا ہے 30 لاکھ لگتا ہے نہیں امریکہ ویزٹ ویزا یا بزنس ویزا بی ون آنے پہ شورٹ ٹرم ایک سو ساٹ ڈالر لگتا ہے اور وہ ایک سو ساٹ ڈالر ابھی بھی لگتا ہے میں نے بیک ان دو ہزار سولہ میں امریکہ کا ویزا اپلائی کیا تھا مجھے ملا تھا سعودی عرب سے اور میرا پیشہ کیا تھا پلاسٹر لگانے والا کنسٹرکشن چوٹا سا آپ کو امریکہ کی ویزا کیلئے نہ اچھا پروفیشن چاہیے آپ کو کچھ نہیں چاہیے لیکن کچھ چیزیں چاہیے جو آپ لوگوں کو لازمی کرنا ہے اور میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا آپ کو کسی کو لاکھو دینے کی ضرورت نہیں آپ خود اپنے لاب ٹاپ سے اپلائی کر سکتے ہو اور ہمیشہ اپنی زندگی میں ہر ایک چیز کو شارٹ دوں میرے سگے بھائنی مجھے کہا تھا کہ امریکہ میں تو ہمارا کوئی نہیں ہے یہ تو ناممکن سی بات ہے میں نے کہا کیا ہوگا اگر ہوا ہوا نہ ہوا تو کچھ نہیں جائے گا ہمیشہ زندگی میں یہ رول رکھوں ہر ایک چیز کو ٹرائی دو اگر ہوا it's fine نہیں ہوا تو کیا ہوگا 160 ڈالر جانے دو کم سے کم زندگی میں تو یہ پچھتاوہ نہیں ہوگا کہ یار میں نے کاش ٹرائی کیا ہوتا کیا پتہ ہو جاتا سو ہمیشہ ہر ایک چیز کو ٹرائی دیں سمجھ میں آ رہا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھاؤں گا کہ آپ نے امریکہ کے لیے 160 DS-160 فرم کیسے فل کرنا ہے 15 منٹ کا کام ہے اور انٹرویو کو کیسے سکیچول کرنا ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ ایک یونیورسٹی سے بات کی ہے ہمارا ایک ایڈمیشن ڈائریکٹر ہے یہاں پہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ امریکہ سائبر سیکیورٹی یا کوئی بھی پروگرام کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں ای میل ڈال دوں گا یونیورسٹی کا آپ ان کے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں وہ ایک ہزار ڈالر پہ آپ کے لیے سب کچھ پروسس کر دیں گے آپ کو I-120 گارنٹی ملے گا آپ کو کوچنگ ملے گی کہ ایڈمیشن میں آپ سے کیا کیا question کیے جائیں گے آپ کو سارا guidance ہو دیں گے آپ کو کسی کو کروڑ دینے کی ضرورت نہیں اگر کوئی ایجنٹ آپ سے بیس لاکھ مانگتا ہے تیس لاکھ نو ایک ہزار ڈالر میں وہ آپ کے لیے سب کچھ کر دیں گے آپ کا I-120 processing سب کچھ جو ہے آپ کو وہ یونیورسٹی والے گائیڈ کریں گے کہ ایڈمیشن میں آپ نے کیا کہنا ہے آپ کو جو بھی supportive documents چاہیے یونیورسٹی سے آپ کو مل جائیں گے اگر آپ interested ہو امریکہ آنے کیلئے study کیلئے آپ genuine student ہو آپ اس نیچے دی ہوئی email پہ اپنے documents email کریں وہ آپ سے جو ہے آپ کا آپ نے جو master کیا ہے یا آپ نے جو پڑھائی کی ہے آپ کی certificate چاہے ہوں گے وہ آپ جب اس email پہ email کر دو گے تو وہ آپ کو سارا information provide کر دیں گے so امریکہ پہ B1 B2 کیا ہے یہ short term non-immigrant visa ہے جس پہ میں آیا تھا اور کہا سے آیا تھا سعودی عرب سے خود apply کیا computer کے سامنے ڈی ایس ون سکس سے فارم fill کیا ایک سو سات ڈالر fee اس time ابھی بھی ہے میں نے پہ کیا اور embassy جا کے مجھے امریکہ کا پانچ سال کا multiple B1 visa short term business میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا interview process کیا تھا اور میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں گا کہ آپ 160 form کیسے fill کروگے کسی کو پیسہ دینے کی ضرور نہیں سو جب میں نے 164 form fill کیا embassy گیا embassy میں مجھ سے تین سوال کیے that's what is your visa purpose میں نے کہا shoes لینے جا رہا سوال کیونکہ سعودی میں میرا shoes کا چھوٹا کام تھا چھوٹا نہیں تھا بھر ایسی پھر اس نے کہا what is your job position کیا آپ کا job position کیا ہے یہ بہت لازم جیز ہے میں نے کہا میرے shoes کا کام ہے تو اس نے کہا کتنی دنوں کے لئے جاؤ گے میں نے کہا ایک ہفتے کی اس نے نہ میرا بینک سٹیٹمنٹ دیکھا نہ اس نے میرا booking دیکھا کچھ نہیں دیکھا بس میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا میرا presentation اچھا سوٹ پہنا تھا سوٹ میں ینگ تھا ملین ورث کمپنی ریل سٹیٹ ایمیزان سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے سو ہمیشہ کبھی بھی لوزرز لوگوں کو مت سنو میں ہمیشہ کہتا ہوں تینچنے والے بہت ہیں آپ کو جو ہے لوگ پیر سے پکڑ کے نہیں ہوگا کوئی بات نہیں نہیں ہوا دو کام ہو سکتے ہے سو میں نے کوشش کی تھی اور مجھے میرے پہلی کوشش میں امریکہ کا ویزا لیکن امریکہ کا ویزا لینا گول نہیں گول ہے اپنا کاروبار اگر امریکہ آجاؤ یہاں پہ امریکہ دیسی لوگ بیک مانگتے سڑکو پیس ہوتے پاکستانی لوگ کتے لوگ میں بیکاریوں کی طرح بائی ساب کوارٹر دو نا ہمارے دیسی لوگ یہاں پہ آنا گول نہیں ہے یہاں پہ میں بہت غریبوں کو دیکھا ہے اور سارے غریب ہیں لوگ دو دو تین تین ہزار ڈالر پہ جاب کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے کچھ اچھا کرنا ہے یہاں پہ ایک مائنسیت کے ساتھ آنا ہے لیکن اوبر چلانا سیون ایلیون میں کام یہ کرنا مت کو دیکھاؤں گا کہ آہ ون سکسٹی فرم کیسے فل کریں گے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے آپ کو وائٹ بیگراؤن پکچر چاہیے سوفٹ کوپی میں ٹھیک ہے آپ تشویر والوں کے پاس جاؤ کہ مجھے پاسپورٹ سائیڈ پکچر چاہیے وائٹ بیگراؤن اسی یو اس بھی میں ڈالے اسے اپنے لابٹاپ میں اور آپ کو جو ہے باقی آپ کا پاسپورٹ انفرمیشن چاہیے سسٹم کے طرف بڑھتے ہے فرم فل کریں گے انٹرویو کو سکیجول کریں گے اور ہم ایم بی سی کو کیسی جنگ یہ سارا پروسیس میں آپ کو دیکھا دیں آئے دسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا اور یونیورسٹی کا ایمیل بھی دے دوں گا اگر آپ نے سائبر سیکیورٹی میں یا کوئی بھی سبجکٹ آپ چوز کرنا چاہتے ہو ماسٹر کے لئے آنا چاہتے ہو جو بھی آپ نے ایڈمیشن لینا ہے آپ ان کو اپنا ڈاکیمنٹ سینڈ کر کے تو وہ آپ کا پروسیس کر دیں گے سو امریکہ کا ویزا اپلائی کرنا بہت ہی آسان ہے دنیا کے کسی بھی کون میں دوبائی میں ہوں یا سعودی میں پاکستان میں ہوں تو یہاں پہ چوز یور لوکیشن تو یہاں پہ الفا سے جو ہے آپ چوز کر سکتے ہو لیٹس کہ ہم دوبائی سے اپلیکیشن کرتے ہیں میں آپ کو اگزیمپل دے رہا دنیا بر سے سارا اپلیکیشن جو ہے سیم ہے سو یو پہ کلک کروں گا تو یو پہ یونائٹی اراب امریک سے جس بھی ملک میں اگر پاکستان سے کرنا ہے پی سو ہم اس پہ کلک کریں گے ہمیں پتہ ہے اس میں سعودی عرب لازم ہو گا سو اس کنٹری پہ ہم چلے جائیں گے سعودی عرب سعودی عرب سعودی یہاں پہ کلک کر لیں گے سو آپ اس پیج پہ جاؤ گے جب آپ اس پیج پہ جاؤ جاؤ گے اپلائی فور اکاونٹ یہاں پہ سب سے پہلے آپ سے ایمیل مانگ ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اپنا ایمیل دیں گے ایمیل دیا first name last name password ٹھیک ہے password پھر سے confirm کر لیں گے یہ یاد رکھنا چاہیے یہاں پہ policy کو agree کر لیں گے i am a human میں انسان ہوں سب کو پتہ ہم انسان ہے بس یہ computer captcha جو ہے train train سارے train کو آپ نے کلک کرنا ہو گیا سمی save password کر لیں گے دیکھ ہے جب password save کریں ہمارا account بن گیا لیکن بہت ہی آسان ہے آپ نے اپنے اس login کو یاد رکھ ہے جب آپ کا اللہ خرے جب آپ کا passport رکھ دیتے ہے تو آپ کو ویزا یہاں سے آپ track کر سکتے ساری دنیا کے لئے سیم ہے جان ہو سکتا ہے کسی country کے لئے ڈیفرنٹ ہو توڑا کچھ ڈیفرنٹ ہو کا but mostly US travel dot com سے سب کچھ سیم ہوتا ہے سو سب سے پہلے اپنا profile اپڈیٹ کریں گے اپڈیٹ profile پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا passport number ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنا passport number ڈالنا ہے passport کب issue ہوا تھا calendar پہ ٹھیک ہے میں ایسی random ڈال دیتا ہوں passport کہاں پہ issue ہوا تھا passport expire کب ہو گا ٹھیک ہے وہ ڈالنا ہے اور date of birth آپ کا کب پیدا ہوئے ہو make sure سب کچھ exact same ہو nationality کہا ہی ہے سو جس country کا ہو وہ ہی چھوز کرو گے یہ profile update کرنا بہت ہی لازم ہے اوکی یہ information ان کے پاس already چلا جاتا ہے first name last name country of birth ٹھیک ہے gender آپ male ہو female ہو جو بھی ہو ٹھیک ہے phone number یہاں پہ آپ نے اپنا address دینا ہے address ہم کیوں دیتے ہے address ہم اس لئے دیتے ہے تاکہ ہمارا passport جو ہے وہ ہمارے گھر کو male کرے لیکن mostly amerika کا visa جو ہے آپ کو nearby سعودی میں تو aramik سے ملتا ہے آپ کو جانا پڑے گا دوبائی میں مجھے نہیں پتہ ہو سکتا ہے پاکستان سے اسلام آباد یا پیشاؤر کی کسی کانسل سے آپ کو pick کرنا ہوگا لیکن amerika کی visa میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو visa دینا ہے تو وہ آپ کو right away کہ دیتے ہے passport رکھ پاسپورٹ رکھ تو آپ کا visa کنفرم ہے اگر passport واپس دیا اس کا مطلب آپ کو deny کیا آپ پھر سے apply کر سکتے سو یہاں پہ آپ نے اپنا address دینا ہے ٹھیک ہے make sure address آپ کا ٹھیک ہو میں اس ہی ڈال دیتا ہو بھائی جان آپ نے اپنا address ڈال نا ہے ٹھیک ہے اس کو save کر لینا ہمارا profile update ہوا اب ہم نے کرنا form جو ہے fill کر نا 69 form کی لیے کیا کریں ہم new application پہ click کریں ٹھیک ہے یہاں پہ non immigrant visa continue جب یہ کیا اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے appointment کہ پہ لینا ہے ریات ٹھیک ہے continue یہ کیا پوچھ رہا ہے student visa ہے یا employment ہے domestic employee ہے all other sorry student all other پہ click کر دیں continue جب click کر یہاں پہ آپ سے ایک option مانگ گے کہ کون سا ہے سو ہم یہ option choose کریں گے b1 b2 ٹھیک ہے continue اس سے پہلے ہم نے 160 فیل کرنا ہے لیکن یہ appointment کا date ہے اب یہاں ہم سے ڈی ایس 160 confirmation number مانگ ہے اب ہم نے یہ فیل کرنا ہے میرے پہ پہ سو سب سے پہلے ہم دوبارہ جائیں گے دوبارہ اس main page پہ آنا ہے یہاں پہ لکھا ہے non immigrant visa application process پروفائل ہمارا already بن گیا ہے یہاں سے ہم appointment book کریں گے جس دن ہم embassy جائیں گے اور یہاں پہ ہمیں available appointment embassy بتا رہا ہے کہ October 4 کو available appointment ہے already ہمیں یہاں سے پتا چل جاتا ہے کون embassy میں appointment ہے آپ change بھی کر سکتے اوکی یہاں پہ آئیں گے non immigrant visa application status جب یہاں پہ آجائے یہاں آپ سے location مانتا سعودی عرب سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تین جگہ پہ embassy ہے دہران جدہ ریاد ہم ریاد پہ کلک کریں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے یہ captcha جو ہے 5 ٹھیک ہے یہ ہوا یہاں پہ کلک کرنا ہے start an application جب ہم application پہ start کرے یہاں پہ آپ نے اس چیز کو agree کرنا ہے یہاں پہ آپ سے security question پوچھے security question آپ کوئی بھی چوز کرنا یہ یاد رکھنا ہے sometime آپ سے application ہو جائے in security questions کے روپ آپ اس find out کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ سر نیم سو پاسپورٹ آپ کے پاس ہوگا سر نیم میرا کیا ہے ان ور ہے given name شاہید ہے ٹھیک ہے اور full name in native تو does not apply یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں یہ box tick کرے اب آپ سے پوچھ رہا ہے اور آپ کیا کو ڈیو آپ پوچھ آپ ڈیو آپ ڈیو ہی ڈیو کر سکتے ہو city آپ نے صحیح city ڈالنا ہے does not apply پاکستان پھر next personal یہاں پہ country region پھر سے پاکستان ٹھیک ہے do you hold آپ کے پاس کوئی دوسری dual nationality ہے اگر ہے اگر نہیں ہے تو آپ no کر سکتے ہو are you permanent resident اگر آپ سعودی میں permanent resident ہو آپ yes کرو گی دوبائی میں ہو اگر آپ پاکستان میں ہو تو پھر no کرو گی ٹھیک ہے so let's say میں سعودی عرب کا application کر رہا ہوں یہ میں ایک example دے رہا ہوں آپ سارے دنیا سے same کر سکتے ہیں دنیا کی کسی بھی کونے سے کرنا ہے آپ same کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ سے وہ national identification number مانگ رہا ہے so اگر آپ سعودی کا اقامہ number دینا چاہتے ہو آپ کی مرضی اگر does not apply does not apply does not apply next اب آپ سے پوچھو رہا ہے purpose of trip to USA so کیا ہے so آپ نے کس لئے جا رہے ہو right so let's say آپ گومنے جا رہے ہو یا کام کی لئے جا رہے ہو آپ کو ریزن دینا پڑے گا so آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے temporary business pleasure visitor b یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ نے business and tourism یہاں پہ میں ہمیشہ یہ کلک کرے یہ والا okay have you made specific travel plans اگر آپ نہیں کیا ہے okay اگر نہیں کیا you know let's say intended date of arrival کہ آپ نے کب آپ intent ہم کس چیز کو کہتے ہیں irada so let's say میں چاہتا ہو کہ مجھے august کو آنا ہے 2022 کو ٹھیک ہے سو آپ نے intended length of stay in u.s let's say میں کہتا ہو مجھے ساتھ دن رہنا ہے ایسی okay یہ optional ہے آپ ساتھ سال مت لکھنا please all right یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے address where you will stay in the u.s آپ amerika میں کہا رہا ہوگی so hotel booking dot com سے اگر booking dot com پہ جاؤ تو کسی بھی hotel کا جو ہے آپ booking یا ان کا address دے سکتے ہو سب سے پہلے booking مت کر okay یہ only option ایسا نہ ہو کہ آپ سب سے پہلے hotel book کر no یہ آپ کسی بھی hotel ka address online لے سکتے ہو بات میں جب آپ کو visa ملے وہ بات کی بات ہے آپ اپنا اور ticket اب آپ سے پوچ رہا ہے کہ person entity paying for your trip so آپ رائی ساف کہ میں خود کے لئے اگر آپ کے اب بو ہے then that 's up to you اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیا کیسے are you are there other persons traveling with you آپ کے ساتھ کوئی اور جا رہا ہے اگر کوئی جا بیوی ساتھ میں بچہ ساتھ میں yes کرو کہ سب کا سیم جو ہے 160 سیم آئے گا اکی ایک ہی 160 سب کا ڈیفرنٹ ہوگا لیکن اپوائیمنٹ سب کا ایک ساتھ ہوگا اپ یہ بھی آپ کے پاس ہے next جب next کرو گے have you ever been to u.s اگر آپ amerika گئے ہو نہیں no have you ever been issued a u.s visa yes no have you ever been refused a u.s visa or been refused admission to the united states or withdrawn your application for admission at the port of entry اگر اس سے پہلے آپ نے کہی apply کیا ہے تو yes کرو گے اگر آپ کا پہلا ٹائم ہے no okay has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the united states citizenship and immigration services اگر آپ کی لئے کیسی نے کیا ہے so mostly no all right so یہاں پہ آپ سے home address مانگ رہے ہیں وہ address جہاں پہ آپ ہو اپنے پاکستان کے گر کا نہیں ہو پاکستان سے کر رہے ہو تو پاکستان کا لیکن اگر ساوودی میں ہو تو وہ address دو کہ جو آپ وہاں پہ دینا چاہتے ہوں does not apply does not apply saudi arabia oh sorry میں اس لئے اس چیز کو short بن رہو تا کہ آپ لوگ کو idea ہو جائے اور میں نے same a sahih کیا تھا جن گبرانی کی کوئی بات نہیں ایک سا ٹ ڈالر ہے اتنا وہ issue نہیں بس انسان genuine ہو genuine کام کرو genuine چیز ہو کچھ نہیں ہوتا کتھ رہا ہے سعودی اور عرب یہ رہا ہے is your mailing address the same as your home yeah ٹھیک ہے یہاں پہ آپ سے phone number مانگ رہا ہے تو آپ نے اپنا phone number دینا ہے ٹھیک ہے have you used any other phone number in the last five years اگر نے کیا ہے نہیں کیا ہے no so email address جو ہے آپ نے دینا ہے okay so make sure کہ آپ جو ہے اپنا email address دی all right have you used any other email address in the last five years no پاسپورٹ پاکستان میں بنایا ہے then you know you can go ahead and do that that um ٹھیک ہے mostly کرتے کھے لوگ سعودی میں بھی passport بنا لیتے ہے then you can go ahead and do that سعودی آپ نے لکھنا ہے okay so make sure expiration date آپ نے let's say 2020 just in case have you ever lost a passport have you ever lost a passport or had one stolen اگر آپ سے گم ہو گیا ہے یا نہیں ہو ہے then now یہاں پہ جو ہے contact person or organization in the united states okay so یہاں پہ کوئی نہیں ٹھیک ہے تو آپ don't know don't know ٹھیک ہے ایک ہی کر سکتے ہو اگر بندہ نہیں تو وہ don't know organization name آپ اپنے hotel کا name ڈال سکتے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو other let's say آپ کا کوئی نہیں ہے right امریکہ میں کوئی ہے تو آپ ڈال سکتے ہو لیکن میں prefer کرتا ہو کہ آپ other ڈال و other ڈال و گی وہ hotel کا جو ہے address ڈال سکتے ہے ٹھیک ہے ہوتل کا phone number بھی ڈال سکتے doesn't matter next family um hotel کا naam hampton یہاں پہ آپ don't know ڈال سکتے ہو that's good کہ don't know ڈال دو اور پھر hotel ka address یہاں پہ آپ سے آپ کے اب بو کا naam ٹھیک ہے so date of birth ٹھیک ہے مجھ نہیں پتا کیا بو کا پیدا ہو but anyway is your father in the u.s no ammi ka naam ٹھیک ہے نہیں پتا then no no کر do do you have any immediate relatives if آپ کا کو ہے نہیں hai then do you have any other relatives in the united states now ٹھیک ہے again بتا رہا آپ کو ہے please آپ کرتے کیا اب یہ بہت لازمی چیز ہے okay so say work in training so ہم نے klik کرنا ہے let's say business آپ جو کام کرتے ہو آپ وہ ہی ٹھیک ہے آپ سے جو ہے business klik کیا آپ سے آپ کے business آپ نے prison an employer or school name so آپ نے آپ نے کمپنی کا نام ڈالنا ہے okay all right یہاں پہ آپ نے address ڈالنا ہے ٹھیک ہے so address آپ ڈالو گے okay یہاں پہ آپ نے کب start کیا ہے وہ ڈالو گے ٹھیک ہے اگر monthly income لگنا ہے یہاں پہ آپ سے پوچھا کہ briefly describe your duties so آپ نے وہ describe کرنا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہو next ٹھیک ہے یہاں پہ were you previously employed اگر آپ نے کسی کی ساتھ پہلے کام کیا ہے وہ information دو اگر نہیں نہیں have you attended any education institutions at a secondary level or above آپ نے پڑھائی کیا yes نہیں کیا no so دس وی تک پڑھائی کیا yes کرے آپ جو ہے اپنے سکول کا سارا کچھ information دے for the sake of the video تاکہ لمبا نہ ہو میں no no دوا دوں گا پھر آپ دے سکتے if you want to کون سی زبان آپ کو آتی ہے یہاں پہ پوچھ رہے کی do you belong to a tribe now آپ کو کون سی زبان آتی ہے so let's say میں یہاں پہ انگلیش ڈال دوں گا گر آپ نے اور add کر نا ہے آپ پوچھ رہے کے have you travel to any countries region within the last five years اگر آپ نہیں کی ہے لیت سی دوبائی گئے ساودی ملیش یہ بہت پس پوائن ہوتا ہے گئیز آپ کا پاسپورت جب اگر آپ پاسپورت ورژن ہو but sometime it doesn't matter it doesn't matter but it just a پس پوائن okay so میں ویدیو کی لئے آتی کام کیا ہے یا نا that's up to you آپ جو ان سارے questions کو میں نو کر دوں گا کیونک یہ میرے کام کی نہیں ہے all right next background پہ جاتے ہیں do you have a communicable disease or public health no mental health بھاگل نہیں ہیں are you or have you ever been a drug abused or addicted no یہ سارا نو ہے okay have you ever been arrested or no 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 ٹھیک ہے یہ سارا نو ہے ہم نہیں کچھ نہیں کرنا غلطی سے ہو کھا do you seek to engage نو نو یہ سارے questions نو ہے جان ٹھیک ہے اب فضول questions ہے یہ سارے نو ہے سارے نو ہے یہ سارے نو ہے now now آپ نے بس وہاں پہ دیان دے رہے جب آپ سے کہیں کہ آپ کسی اور مل گئے ہو وہ اگر آپ گئے ہو then have you ever been removed or deport from any country اگر ہو ہو تو no mostly no now 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 اب embassy کے پاس already ہو پھر آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں so ہم next پہ کریں ٹھیک ہے اپنے application کو review کر لیں گے سب کچھ جب review کیا next یہ سارا آپ کو review کا آپ anytime اسے change کر سکتے ہو ٹھیک ہے سب کچھ جب review کیا make sure کوئی غلطی نہ ہو آپ سے ٹھیک ہے سب کچھ یہ ایک بار آپ کو review کا option دیتے کہ یہاں سے آپ کی interview جو ہے آپ یہاں پہ اپنا application submit کر رہے اور یاد میں next کروگے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم electronically sign کریں did anyone assist you in filing اگر آپ کو کسی نے کیا ہے no ha آپ نے اپنا passport number دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ ڈال نا ہے sign in submit application next to confirmation ٹھیک ہے اب یہ چیز آپ نے print کر نا آپ email بھی اسے اپنی email کو بھی send کر سکتے ہو print بھی کر سکتے ہو آپ نے اسے print کر کے یہ ہمیں embassy لے جانا پڑے گا یاد ہے ہم نے جو application start کیا تا interview کے لئے اس چیز کو ہم copy کر لیں گے یہ ہمارا application number ہے ٹھیک ہے اس چیز کو ہم copy کر کے یہاں پہ دوبارہ آ جائیں گے وہ ہمارا DS 163 confirmation number کو یہاں paste کر لیں گے so اسے ہم continue جب continue کر دیں گے تو اب ہم appointment یہاں سے confirm کر لیں so so اگر آپ کے پاس کوئی اور بندہ ہے appointment کہا نہیں تو continue ٹھیک ہے یہاں پہ are all applicants resident of Saudi Arabia yes یہ ہم Saudi کے لئے کر رہے ہے is any applicant in Cuba کہا no was any application born in Cuba no Somalia North Korea all are all application over age 79 نہیں اگر کوئی ہے تو ہاں make sure in questions کو آپ دھیان سے پڑھے okay now کوئی بھی بندہ renew نہیں کر اپنا ویزا no no ab یہ ہمارا address ہے نیچے آ جائیں گے اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ passport pickup کہا کروگی pickup یا premium delivery so let's say اگر آپ نے delivery کرنا ہے delivery aگر pickup کرنا ہے تو آپ pickup کر سکتے ہو so deliver جو address آپ نے دیا ہے وہ ہی گھر پہ آئے گا so let's say delivery okay آپ aramik سے pickup بھی کر سکتے ہو confirm so اب یہاں پہ payment so آپ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ 608 ڈالر جو ہے آپ اپنے pay کر نا ہے so آپ electronic payment بھی کر سکتے ہو اپنے card سے یا آپ bank میں cash بھی جمع کر سکتے so electronic payment آسان ہے آپ جب electronic پہ click کرو تو آپ right away payment کر لوگے لیکن ابھی میں نہیں کروں گا کیونکہ مجھے ضرور نہیں لیکن ہم cash کا process سکتے اس پہ مجھے cash pick کرنا ہے تو میں اس چیز کو print کر کے bank چلا جاؤ گا جب جمع ہو جاتا ہے so 24 گھنٹے کے بعد رسید یہاں پہ pop up ہو جاتا ہے جب pop up ہو جائے آپ continue پہ جب click کروگے تو آپ appointment debt پہ چلے جائے جب تک آپ payment پوست نہ ہو یہاں پہ وہ رسید نمبر شو نہیں ہو گا 24 گھنٹے کے بعد وہ رسید نمبر شو ہوتا ہے جب شو ہو جائے آپ continue پہ click کروگے اب اس لئے نہیں جائے گا کیونکہ رسید نمبر نہیں ہے یہ سارا کچھ آپ پڑھ confirm پہلے جب آپ payment کر لگے کیونکہ مجھے نہیں کرنا مجھے ضرور دی نہیں ہے اگر آپ نے payment کر لگے یہاں پہ debit card billing address آپ 608 ڈالر ریال آپ کی account سے چلا جائے گا آپ آپ چیز ساتھ لے جانی ہے وہ جو ہم نے یہ والا non US یہ 160 form اپنا appointment اگر آپ کے پاس bank statement ہو وہ that said چھلے جاؤ کوئی بات نہیں آپ جو ہے گبراؤ نہیں smile کر کے جاؤ یہ appointment تھا اس میں کوئی بھی اتنا لمبا چکر نہیں پندرہ منٹ کا کام دار رائی یہ آپ کو کسی بھی انسان سے جو ہے اگر کسی اور سے کرانا ہے آپ کو پتہ ہے جب آپ ایجنٹ کے پاس چلے جاتے ہو آپ سے اگر ویزا لگا تو بیس لاک دو گی کیونکہ آپ انٹرویو خود دیتے ہو تو اس میں اس کا کام کیا ہے بس اسی یہ پتہ ہے کہ اپلیکیشن کیسے فیل کر ہو تو میں نے آپ کو سیکھا دیا رائی اپلیکیشن آپ نے سیکھا سب نہیں آسکتے یہ مد کو یار شاید بھائی آپ کا دو نزیب دو آپ دو رزق دو گر میں یہ نہیں کرتا تو رزق نہیں بنتا رائی رزق ایسے بنتا ہے کرنے سے 160 فیل کرنے سے رزق بنتا ہے گر میں 160 فیل نہیں کرو گی تو رزق کیسے اللہ اوپر سے نہیں جان یہاں پہ آنا گول نہیں ہے گول ہے اپنا کاروبار وہاں سے بیٹھ کے خود کو سٹرانگ کرو اپنا کاروبار ایمیزان پہ چلاو ایسے اگر آپ نے سٹیڈی پہ آنا ہے نیچی میں ایمیل دے دوں گا سیریس لوگ جو ہے اپنا سارا اپلیکیشن جو سٹوڈنٹ ہو انگلیش سیکھنے کے لئے بھی آ سکتی you can just come on language ویزا کہ انگلیش سیکھنا ہے وہ بھی کر سکتے لیکن سیریس لوگ کیونکہ جب آپ کا اپلیکیشن پروسیس کریں گے تو آپ سے ایک ہزارا ڈالر لیں گے سارے پروسیس کا آپ نے make sure کرنا ہے میں نیچے USTravel docs.com کا لنک بھی دے دوں گا وہ ای میل بھی دے دوں گا جو آپ نے یونیورسی والے کو جو ہے اپنا سرٹیفیکیٹ اور چیزیں سنگ کرنے اگر آپ لیجٹ سٹوڈن ہو اور آنا چاہتے ہو یہاں پڑھائی کے لئے یہی تھا کہ آپ جو یہ طریقہ میں نے سہودی رب سے کیا تھا آپ بھی کر سکتے ہو چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولے ہم لائک کا بٹن ضرور دبائیں گیڈ لائک